بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ صفقہ خیر مقدم ہیں آپ دکھریں پروگرام یوت کی بات یوت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نمیر ہیلال ہانجوری ایک بار فیر آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس پروگرام میں یوت کا ہی ذکر کرتے ہیں لیکن آج کا یہ پروگرام اور اس کا پسی منظر وومنز ڈے کے حوالے سے ہیں جو ریسٹلی پوری ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بر میں منایا گیا اور جمع کشمیر میں بھی اس حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا اور خاص طور پر اس ڈے پر وومن والفیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے لیکن جب ہم ہم مساوی حقوق کا ذکر کرتے ہیں جنڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مسائل کچھ دوجہ ہوتے ہیں اور یہ مسائل کیا ہے کیا واقعی مین یا وومن دونوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یا ان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں کیونکہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر زیادہ تر یہی بتایا جا رہا ہے یہی تاثر ہے یا حقیقت ہے کہ عورتوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہیں خاص طور پر جب ہم ایکنومک ایڈوکیشن ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا واقعی ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یا انہیں رائٹس نہیں مل رہے ہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے ہماری جو آج کی پینل ہے بہت سارے دوست ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بڑے فقر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے درمیان نائنصافی نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے آج کی جو پینل ہم نے بلائی ہے اس میں تین خواتین ہیں اور تین مرد حضرات پی ہیں اور انہی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس لیول پر یہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے یہ امتیاز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر مسلم آجان اس وقت ہمارے ساتھ ہے کشمی نورسٹی میں پروفیسر ہے ان سے ہی ہم جانا چاہیں گے کہ کس لیول پر یہ ڈسکرمنیشن آپ پا رہی ہیں یا جنڈر انیوکالیٹی ہے شکریہ بہت بہت میں فارمر میڈیا کوڈینیٹر پبک رلیشن آفیس سے بلانگ کرتی یونیویسٹی میں تو آپ نے ریٹائر ہو گئیں تو آپ نے بہت اچھی بات آپ کا جو ٹاپک آج کا ہے یہ بڑا آج کل یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں ومنز دے ومنز دے کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ہر دن ومنز دے ہے ہر دن ومنز دے ہے اور ہر دن اس عورت کے ساتھ ہر دن ایک ایک چیلنجز آتے ہیں اور ہر روز اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا بڑتا ہے دیکھیں جو جیسے آپ یہ کہتے ہیں ایکوالٹی with men and women میں اس کو ایسے نہیں مانتی ہوں we are incomplete without men we don't have to compete ہمیں کمپیٹ شنکارم نز کیا ہے ہمیں کمپیٹیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک دیکھی میں ایکنومک انڈیکیٹر پہ بھی نہیں جاؤں گی میں سوشل انڈیکیٹرز پہ زیادہ جاؤں گی ایکنومک پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ سوشل انڈیکیٹرز میں اخلاقی تعلیم کی بہت ضرورت ہے اور ایک عورت اور مرد دونوں کی اخلاقی تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر نرپے کرتی ہے اس کی ماں پہ تو میں اس لیے زیادہ رسپونسبلٹیز کی طرف دوں گی کہ ایک عورت کی رسپونسبلٹیز کتنی ہے اور اس کو پھر اس رسپونسبلٹیز کو ایک مرد جو ہے وہ اس کو کیسے لیتا ہے جو اس عورت کے حوالے سے ہے ایک عورت جو ہے وہ بہن بھی ہے ماں بھی ہے بہو بھی ہے ننند بھی ہے ہر رشتے اس سے آپ جوڑ لو اور ہر رشتے یہ بہت خوبی سے نبھانا چاہتی ہے اور نبھاتی بھی ہے اب اس میں دفکلٹی مشکلات کہاں آتے ہیں جب اس کا رسپونس ٹھیک نہیں آتا ہے ذمہ داری تو اس کی ہے نبھانا ہے گر جو جو آپ ہاؤس بناتا ہے ایک آدمی مگر اس کو ہوم جو بناتی ہے وہ عورت بناتی ہے وہ آدمی نہیں بنا سکتا ہے آپ کچھ بھی کریں ایک بچے کو آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے باپ ہر چیز پروائید کر سکتا ہے مگر جو وہ اموشنل اس کے ساتھ ایک کنیکٹ ہوتا ہے وہ ماں کئی ہوتا ہے یہ سائنٹیفیکلی بھی پروب ہوتا ہے کہ ماں ہر ایک اس بچے کی اموشنز کو انڈسٹین کرتی ہے وہ اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ بچہ بولتا نہیں ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہی سمجھتی ہے کہ اس کو کس چیز کی اس کی ضرورت ہے اگر اس کو پیٹ میں معمولی سی درد ہوتی ہے ماں کو سمجھاتی ہے اس کو اس وقت پیٹ میں درد ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے بچہ تو بولتا نہیں ہے باپ کیوں نہیں سمجھ باتا ہے تو ایک جو کنیکٹ ہوتا ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں دے رہی ہوں یہ ان چیزوں کا حوالہ کیونکہ ماں کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے بچوں کو تربیت دینے میں خاص کر اخلاق کی تربیت جو علمی نہیں نہیں وہ تو صحیح بات ہے قرآن شریف کا میں بھی اس چیز کا ذکھ ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے مرد اور عورت ایبسلوٹلی ہے تو ایک دوسرے کے بغیر یہ انکمپلیٹ ہے لیکن ایک تاثر ہے سماج میں کہ عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ مردوں کے حق میں جا رہے ہیں تو کس لیول پہ آپ اس کو پا رہی ہیں کیا ہے واقعی یہ چیز ہے یا کی تاثر ہے نہیں نہیں بہتر ہے دیکھیں حقوق جب آپ اس عورت کی اموشنز اور اس کی جو اس کی ایک اگزیسٹنس ہے جب آپ اس کو نگیٹ کریں گے اس کو وائلیٹ کریں گے اس چیز کو سمجھیں گے ایک عورت کو آپ ایک سمجھیں گے کہ بھئی یہ ہے تو ہے اس کی اگزیسٹنس کو ایکسپ نہیں کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی جب ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ وائلنس ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بچہ بھی ویسا ہی بنتا ہے اس کا مطلب ہے بچہ سوانانس میں چو آخ چیز کی ایڈکیشن میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہنے چاہیے میں خود ورکنگ ڈیڈی رہی ہوں میں نے پی ایچڈی بھی کیا ہوا ہے میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی پڑے مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جس بچے کی تربیت نہ ہو صرف تعلیم ہو وہ زندگی اس کی ضائع ہے اس بچے کی زندگی کبھی نہیں بن سکتی ہے کیونکہ میں بتاؤں گی اس کا میں ریزن دوں گی اسی بچے کو کل کو گھر بھی چلانے ہیں اسی بچے کو چار لوگوں کے ساتھ کومنیکیٹ بھی کرنا ہے جو بچے گھر میں اخلاقی طور صحیح نہیں ہوگا وہ سوسائیٹی میں سماج میں بھی کبھی صحیح نہیں ہوگا اور جو بچہ گھر میں سے ہی ہوگا اس کا گھر بھی خوشحال ہوگا اس کی سوسائیٹی بھی خوشحال ہوگی اس کا نیشن بھی خوشحال ہوگا یہ میں اس چیز کو ایسے نہیں ہوں بلکل ازرا مپتی بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی ان کے تاثرات جاننے کی کوش کریں گے کیونکہ میرا سوال جو تھا وہ اس تاثر سے متعلق تھا جو سماج میں پایا جا رہا ہے ازرا آپ کا کیا خیال ہے کیا واقعی ڈسکرمیشن ہو رہی ہے جی بلکل میں آپ سے ایک سائنٹیفک بات کروں گی i will state facts میں آپ کو بتاؤں گی World Economic Forum 2017 میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو جینڈر جو ہے وہ آنے والے سو سال تک ہم پورا نہیں کر سکتے and if we talk about economic gap ہم دو سو سال تک پورا نہیں کر سکتے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ national level پہ international level پہ جو discrimination ہے inequality ہے that is existing اب یہ جو inequality ہے جیسا کہ یہ بچپن سے ہی start ہوتی ہے right from the primary education اگر آپ again if you will go through the statistics 58% of the world population the females 58% of them they do not receive primary education اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بہت ساری ریپورٹس ایسی بھی ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ there is inequality تو being a woman being a female میں یہ کہوں گی کہ ہم بات کرتے ہیں ریٹس کی یا ایمپاورمنٹ کی we are not stating that we want identical term ہم نہیں چاہتے ہیں because men and female they are not identical but at least they should be equal لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ healthcare ہے چاہے وہ public administration میں role ہے women participation ہے تو وہاں پہ females کا role ہے وہ بہت کم ہے اب آپ دیکھیں گے جو Scandinavian nations in Denmark en Iceland Iceland جو بہت ہی بہترین ملک مانا جاتا ہے خواتین کے حوالے سے وہ nations جو ہیں اپنی Females کو political participation health care ان سب چیزوں ہیں اور اگر آپ reports بھی دیکھیں کہ is definitely there is discrimination اور ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مرد حضرات کے ساتھ ڈوڈاوٹ there is domestic violence اگر ہم گلوبل پر دیکھیں گے تو آج کے ڈیٹ میں زیادتی زیادہ خواتین کے ساتھ ہی ہوتی ہے یعنی خواتین کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوتی ہے یہ خیال ہے اب یا حقیقت ہے یہی باپنے کے لیے مرد حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں رمیز مقدومی بھی ہمارے ساتھ ہے رمیز آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا واقعی اگر یہ دسکرمیشن ہو رہا ہے اگر یہ زیادتی ہو رہی ہے سنف ناظک کے ساتھ خواتین کے ساتھ تو اس کے لیے کیا ذمہ دار مردی ہے مرد ہی صرف ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میں یہاں پر کچھ دو تین حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کے سامنے میں نے اپنے گھر سے سکھا جو میری ماں تھی میری لیٹ موم جو دوہزار بیس میں اس ٹیمپریری ورلڈ کو چھوڑ کر چلی گئی کہ ایک ورکنگ وومن کا پاور کتنا ہوتا ہے وہ پورے گھر کو کیسے خوشال رکھتی ہے مجھے یہ لگا کہ وومن کی فائنانشل ایمپورمنٹ ضروری ہے میں اس بات پر پورا اتفاق رکھتا ہوں کہ اگر وومن فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہے تو دنیا میں اس جیسا اچھا ڈیلوپنٹ کوئی نہیں ہے یہ میں نے اپنی ماں سے سکھا ہے وہ ایک ٹیچر تھی تو یہ ترہا ایک فیکٹ جو میں نے اپنی گھر سے سکھا جیسے مسلم میں نے بھی اچھی بات کی کہ گھر میں جو آپ لیتے ہیں اسی سے آپ سماج بناتے ہیں دوسری پاتھ ہمیں اس چیز سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جو حقائق ہے وہ کبھی جوٹ نہیں بولتے آج بھی سٹھ کروڑ سے اوپر عورتیں ان جگہوں پہ رہتی ہیں جہاں پہ گھریلو تشدد کو کوئی کرائم مانا ہی نہیں جاتا ہے اگر آپ دنیا میں رفجیز کی تیدا دکالے چاہے سیریا میں جانگ ہو یامن میں جانگ ہو یا کسی بھی دنیا میں خطے میں جانگ ہو وہاں پہ زیادہ رفجیز وومن ہے اگر آپ دیکھیں فارمین میں وومن کا سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ شیر ہے لیکن وومن کی انکم اگرکلچر میں کافی کام ہے مجھ سے ریلیشنشپ میں سو گلتیاں ہوتی ہوگی لیکن ہمیں کیا کرنا ہے we have to save ourselves from becoming monsters اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کو یا کسی مرد کو لگتا ہے کہ یہ ریلیشن میرے لئے جہنم بن چکا ہے اس عورت کو یا مرد کو ڈائیورٹ سیکھ کرنا چاہیے کیونکہ اگر پھر مرد کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کی وجہ سے یا عورت ماری جائے گی اس کی گریلو تشدد کے وجہ سے وہ تو زندگی زائے ہوئی ہم نے یہاں پر سوسائیٹی کیا کہے گی اس گالی کو زیادہ ہی دل پہ لیا ہے نہیں خدا کلا بھی فرماتا ہے قرآن میں کہ پہلی ویلیو آپ کی اپنی زندگی کو ہے ہم چو ڈائیورٹ کو اتنا گالی مد بنایئے تیسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں وومن نے لیڈرشپ رول کیا let us also speak to facts ہم اپنی ویورس کو دھوکھا میں نہیں رکھ سکتے ہم نے ایسی وومن کو بھی لیڈرشپ میں میں نے دیکھا میں تیس سال سے آپ کو پتا ہے سیاست کا زیادہ انیلیسز کرتا ہوں گلوگل پولٹکس کا میرا بیس تیس سال کا انیلیسز یہ رہا ہے کہ وومن نے لیڈرشپ رول heading the country جب وومن ایک head of the state ہوتی ہے راشتھپتی ہوتی ہے پرادان منتری ہوتی ہے وزیراعظم ہوتی ہے ہم وومن اچھے لیڈرز بھی ثابت ہوتے ہیں بورے لیڈرز بھی ثابت ہوتے ہیں یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ برابر مردوں کی طرح ہے کہیں یہ کنٹری کو توفان پہ پہ پہنچا دے گی جیسے نیوزیلینڈ کے اگزامپل ہے کہیں یہ پولٹکل رائیویلری کے نام پہ آپوشن کو ختم کریں گے جیسے بنگلہ دیش کی اگزامپل تو یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ سائیکی تو ایک ہی ہے ہماری از ہیومن بیگ یہ تو صحیح بات ہے کہ وہ تیڈنسی اس میں ہے اتنی کیپسٹی اور باقی چیزیں اس میں ہے کہ وہ ایک مرد کا رول نبھا سکتے ہیں بلال بشیر بھی ہمارے ساتھ ہے کون روکتا ہے عورت کو وہ مقام حاصل کرنے کا اگر وہ لیڈ کرنا چاہتی ہے دنیا کو اگر وہ لیڈ کرنا چاہتی ہے سسائیٹی کو کنٹری کو تو کیا مرد اس میں ایک بیریئر بن چکا ہے نہیں میرے خیال سے میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ خواتین جو خواتین کا طبقہ ہے وہ مغرب میں اپنا امپاورمنٹ ڈونٹتی ہے بنسبت کے وہ ہمارا اپنا جنوبی اشہ کتا ہے اس میں اگر ہم امپاورمنٹ کو دیکھیں مغرب میں تو ابھی عزراز جی کہہ رہی تھی کہ وہاں پر وہ خوش آل ہے لیکن اگر سرسری طور پر سے بھی آداد شمار دیکھے جائے تو خواتین کو وہاں امپاور کے نام پر اس طرح سے زمین پر گسیٹا جا رہا ہے آج دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے طبقہ کام عورت وہاں مغرب میں کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی اشہ نے بڑی بڑی جیسے رمی صاحب ابھی کہہ رہے تھے ہم نے تو اندرہ گاندی جیسے دی بینظیر بٹو جیسی لیڈر دی ہمیں بتائیے کہ مغرب سے کون سی ہمیں ایسی جو سمبولک ہو سمبولک لیڈرشپ ہو خواتین کے رول میں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے اب تک اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو مغرب کے بجائے اپنے خود میں یا ہمارے اسلام میں بھی خواتین کے حقوق کے لحاظ سے بہت سارا کچھ ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ country to country جو صورتحال ہے وہ ویری کرتا ہے نادیا رشید ہمارے ساتھ ہے نادیا آپ سے بھی جالا چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ عورتوں کے اندر یہ خیال ہے کہ مرد جو ہے مرد حضرات وہ بیریئر بن چکے ہیں ان کی سکسس کے حوالے سے اگر وہ ورل لیول پر گلوگل لیول پر اگر وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو تو کون سی وہ طاقت ہے یا کون سا وہ بیریئر ہے جو انہیں روکتا ہے Thank you so much مجھے آج یہاں پہ دعوت دینے کے لئے اپنی پروگرام میں میں ایک law student ہوں Central University کی اور یہ آج this is you know the need of our to talk on the rights of women and we can say on this you know gender equality in today's program and it is really you know needed in today's times Allama Iqbal فرماتے ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو اگر ہم عورت کے ساتھ جو atrocities ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں it first starts right from our home اگر ہم اپنے گھروں کی بات کریں بجپن سے ہی لڑکیوں کے ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ ایک لڑکی ہے آپ نے کل دوسرے گھر میں جانا ہے آپ کو یہ یہ ساری چیزیں کرنی ہے it means جو پہلی ایک inequality ہے that right starts from our home اور یہ کہا جاتا ہے کہ آستہ سے چلو کل کو آپ کو انلاس کے یہاں جانا ہے وہاں پہ آپ کو کیسے چلنے ہے and the second thing is that آج ہم دیکھتے ہیں nowadays we are calling ourselves that we are being modernized like science and technology match it نے زیادہ آگے جا چکے ہیں but still آج جب ایک لڑکی کی برث ہوتی ہے ہمارے گرو میں we can see how much the faces of the parents are being shunned with the mourn اور وہی جب ایک لڑکی کا جنم ہوتے ہیں presents are being distributed among the family members کے ہمارے گر میں بیٹا ہو گیا ہے so this is a common example and we can say it's a living example کے ہمارے گرو میں کتنی زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ so atrocities, violence we can't say like باہر ہوتے ہمارے ساتھ work place پہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے گرو میں ہمارے ساتھ کتنا زیادہ تشدد ہوتا ہے یہ تشدد جو ہو رہا ہے یا یہ زیادتی یا آپ کے حقوق سلب کیا جا رہے ہیں یہ blame کس کو کرنا آپ چاہتی ہے یہ oral society ہے یہ مرد حضرات ہیں یا اس میں آپ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے we can't like only target a single person we as a society everyone is responsible for it like میں آپ کو بتاؤں گی this is a حدث I will mention here ایک بار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رفکا انہیں پوچھا کہ ہمیں ایک مثالی ساماج کیسے بنا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک عورت حضرت موت سے لے کے تنہ تک تنہ تنہ سفر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا جب ایک لڑکی چلتی ہے is she like secure we are having this threat اگر میں اپنی بات ہی لوں میں شام کو گر پونچھ دوں I am having this you know sense of insecurity in my mind I will be you know raped or I will be assaulted I will be molested nowhere we can you know feel a girl is safe anywhere in society بالکل آپ نادیا نے بہت اچھی بات کہی اور رمیز کی میں بات سے شروع کروں گی تیکھی جو آپ economic empowerment کو کہتے ہیں اس کو آپ values of human life کی ساتھ بات کر لیجیے جو آپ کی economic empowerment وہ آپ کی معاشی حالت national level پہ ٹھیک کرتی ہے individual level پہ کرتی ہے اور local level پہ ٹھیک اور جیسے آپ کی گھر سے معاشیتی حالات ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک contributor بنتی ہے اس گھر کے لیے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی عورت ہو ریپورٹنگ میں بھی ہو ڈاکٹرز بھی ہو ہر فیلڈ میں ہو جنگ میں بھی ہو مگر جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس کی چاہت ہمیں دکت ہے بسکلی جو ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ایک پاور سینٹر جو ہے جس گھر میں ایک مرد کہتا ہے کہ میں پاورفل ہوں وہاں یہ چیزیں زیادہ عبر آتی ہیں اس ٹکتے پر ہم ایک بار فیر سیاہیں گے لیکن پہلے ہم نادیا رشید کی بات کو کیری کریں گے مضابیل مقبول ہمارے ساتھ ہے مضابیل کیا واقعی یہ جو اصول زوابتیں باقی چیزیں یہ صرف عورت کے لیے ہیں مرد کے لیے مرد فری ہے اس وجہ سے جیسا کہ نادی نے خود بھی ذکر کیا کہ شام کے وقت لیڈ نہیں آنا تھوڑا سا جلدی آ جانا یہ مرد کے لیے نہیں ہے صرف لڑکی کے لیے یہ زورت ہے کیوں صرف لڑکوں کے لیے تو ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہے دو ہزار پندرہ میں اقوام مطادع جس کو یعنیٹی نیشنز کہتے انہوں نے ایک چارٹر بنایا جس کا نام تھا یعنیٹی نیشن سسٹینبل ڈیولپنٹ گوال تو اس پہ انہوں نے فوکس کیا جنڈر ایکوالٹی پہ جہاں پہ گول نمبر پانچ یعنی کی گول نمبر پائپ انہوں نے بنایا جس پہ انہوں نے پوانٹس کچھ دیے کہ ہمیں ومن امپورمنٹ پہ کام کرنا ہے فنانشل انڈرپنڈنٹس پہ کام کرنا ہے پیس ان سکیورٹی او فیمن پہ اس پہ کام کرنا ہے تو اس کے بعد جب یہ گول پہ کام ہو رہا تھا پورے دنیا میں کہ لوگوں کے پاس کانسپٹ ہی نہیں تھا کہ جو عورت ہے اس کو بھی کچھ ضروری جات ہے جو عورت ہے وہ بھی انسکیور فیل کرتی ہے جو عورت ہے اس کے بھی نیڈس ہے فنانشل انڈیپنڈنٹس ہونی چاہیے یا بہت سارے ایسے چیزیں جیسے کی جنیٹیل میٹیلیشن ہوتی ہے جیسے کی اونرشپ کی پراؤلوم ہو رہی تھی تو یہ سب تو اقوام میں متعددہ جنیٹیل میٹیلیشن نے پھر وہاں پہ 9 ٹارگٹ سٹارٹ کی SDG ٹارگٹ جنکہ ہم بولتے 1.1 1.2 1.3 تو اگر ہم اس پورے کانسپٹ کو پوری طریقی سمجھیں گے جو وہ ٹارگٹس ہے 9 ٹارگٹس ہے سب ٹارگٹس 18 ہے اس میں SDG 5 میں تو ان پورے ٹارگٹس کو جب ہم سمجھتے ہیں ہمیں صرف یہی پتا چلتا ہے کہ 99% of those ٹارگٹس ان کو مطلب پروبلم ہوتی ہے اور یہ مطلب یہ ضرورت بن گئی ہے بیسیلی دے انڈرسٹوڈ دے گراوٹی ایسیویشن کی یہ سچ میں بہت پہلے سے ہونا چاہیے لیکن ہم اس کو ایمپلمنٹ نہیں کر رہے تھے مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں زیادہ کیپیبیلٹی ہے یا کہ پھر انہیں وہ حقوق نہیں دے جا رہے ہیں عورتوں میں زیادہ کیپیبیلٹی ہے لیکن وہ نظر انداز ہمیشہ ہوتے تھے ہمیشہ ہوتے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یو این وومن جو ان کا یونیٹڈ اکوام مطالدہ کا جو ایک برانچ ہے انہوں نے کیا کیا وہ چھوٹے چھوٹے انجیوز کو اپنے پروجیکٹس کے تھو سیمنارز کے تھو ویبنارز کے تھو انہوں نے بولا کہ now you should implement آپ کو یہ سارے گولز ہے ٹارگٹ ہے یہ آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے کھتوں میں انہی کے حساب سے جو ضروریت ہے وہاں پہ اسی کے حساب سے آپ کو implement کرنا ہے تاکہ جتنی بھی gaps ہیں جتنی بھی آپ کے ضروریت ہے وہ پوری ہو جائے پھر اس کے بعد 2018 میں ریپورٹ آ جاتی ہے اس ریپورٹ میں یہ پتا چلتا ہے کہ جو SDG 5 ہے اس کے مطابق بہت زیادہ پرابلم جو ہو رہی ہے if we will take men and women بہت زیادہ پرابلم عورت کو دن با دن دن با دن دن با دن چینج ہوتی ہے let's take an example of کشمیر یہاں پہ women جو جنڈر ایکوالٹ ہے وہ الگ ہی پرابلم ہے یہاں پہ 99% پرابلم عورت کو بولا جاتا ہے کہ چھپ کرو تو یہ ایک سیمپل سا چیز ہم نے سیکھا ہے کشمیری میں ہم بولتے ہیں کہ سبر کریو چھپ کرو this is this is what we have to understand if we will talk about Rajasthan وہاں پہ ابھی بھی گونگٹ نہیں اٹھا سکتے اپنے بیٹے کے سامنے نہیں اٹھا سکتے بائی کے سامنے نہیں اٹھا سکتے if we will talk about Ladakh there is another kind of gender inequality if we will talk about جو ہمارے جو ہمارے ساؤت اسیا رجن میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے وہاں پہ سوات میں الگ سے پہلوم ہے تھےور پخت خان میں الگ سی پروم ہے ہم نئی کے حساب سے اپنے کام کر رہی ہے کہ ہم نئے ٹارگیٹس لائے جندر اقوالیٹی کے لئے ہم نئے ٹارگیٹس لائے 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 جنگر اقوالیٹی اس جیتی گول 5 پہ جس پیس پیس جنگر 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 اقوالیٹ گول میشن 2030 will be completed by 2030 and milanium goals will be completed by 2050 لیکن جس حساب سے یہ گول implement کیے جا رہے ہے اسپیشلی جنگر اقوالیٹی گول 5 I don't think so till 2019 رمیز کیا رہی کرنا چاہتے ہیں مزمیل کی بات جی دیکھے مزمیل صاحب نے بجا فرمائے بلال صاحب نے بھی ایک اچھی بات کہ آپ کو اپنی خطے کی مسائل کو مادی نظر دیکھ کر ایشوز کو آگے لینا پڑے گا جس سے میں completely agree کروں گے بڑا ایشوز بلال صاحب لیکن اس میں دو تین اور اہم چیزو کو سمجھ جب جب بھی ہم gender equality کی بات کرتے ہم زیادہ ہی اوپر چلے جاتے ہیں ہمیں bottom down approach اپنا نا پڑے گا ہمیں top down نہیں اس کی چھوٹی سی کچھ مسالے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں چھوٹے 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 رول کر سکتے ہیں سینسٹائز کر سکتے خود بے کو اور کہ سکتے کہ نہیں یہ تو آپ کے سواب اسلام بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ your deeds will go کہ آپ نے کیا کرم دوسری انسان کے ساتھ یہ آپ کا دوائی بن سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ عورت خدا نکستہ کسی جگہ بھون چالاتا ہے تو عورت کو target کیا جاتا ہے عورت کی جین کو target کی جاتا ہے کہ اس نے بھون چال آیا اس mentality کو بدلن کی ضرورت ہے نادیا ایک ایک بلکل ایک بار پھر آپ کے پاس آرہیں گے ازرم مکتی بھی ان سے جانے کی کوش کریں گے کی کی پردے کی بات جب آتی ہے تو یہ لڑکی کے لیے ہے شاید لڑکی کے لیے نہیں ہے یا اتنا combustion اس کے کا احتمام جینز نہ پہن باک کے چیز کے سکتے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جی بلکل آپ دیکھیں گے اگر ہم قرآن پاک میں سور نسا یا سور نور کو پڑھیں آپ اگر یہ دو سورہ ترجم کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ان دو سوروں کو لے جب ہم دین سے دور ہو چکے ہیں اور قرآن پاک میں بلکل وازیہ یہ کیا گیا ہے من اگر ہم دیکھیں گے کہ من جو ہے وہ فزیکلی سٹرونگ ہوتے ہیں اور خواتین جو ہوتے ہیں وہ مینٹلی یا فزیکلی ویک ہوتے ہیں وہ ہمیں پردے کرنے کے لیے اور پردے کی بات آتی ہے تو یہ اپنی 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 جو بھی چوئی ہے اپنی مسلم ہوں سو اپنی پردہ بکرس اپنی چوئی لیکن اگر کوئی پردہ وہ they do not observe hijاب تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان پر انگلی اٹھاؤ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک بہت اپنی میں ساتھ بھی سیکیور نہیں ہے تو میں یہ ایک اگزامپل سیٹ کرنا چاہتی ہوں میں ایک ایسی فیملی میں گئی ہوں جہاں پہ اتنا زیادہ مجھے مائکے سے زیادہ سپورٹ مجھے اپنے سسرال میں مل رہا ہے تو یہ ایک اگر کوئی خواتین ہے جس میں صلاحیت ہے اور وہ آگے جانا چاہتی ہے تو آپ ان صلاحیت کی قدر کریں تو یہ ایک چیز ہے صلاحیت ایت 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 بلال آپ سے جانا چاہوں گا اگر ایت ایت چوائیس ہے یہ کوئی کمبلشن نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ہم ریلیجز زاوی سے دیکھتے ہیں تو ایک جو بناوٹ ایک عورت کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ بے پردہ رہتی ہے یا صحیح پردہ نہیں کرتی ہے تو اس سے کیا مرد کی سوچ پر جیسا دین اسلام میں بھی اس کا ذکر ہے پیغمت صلی اللہ کے ساتھ بھی کئی واقعات پیش آئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے معاشرے کی لڑکی یا بیٹی ہو وہ جینز پہنے کو اینپاورمنٹ سمجھتی ہے حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے اینپاورمنٹ وہ حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے دوسری یہ بات ہے کہ ہر چیز الزام مرد پہ نہیں ڈیادا جا سکتا ہے اگر مقاواتین کے حقوق کے بارے میں کسی نے آواز ہوتھائی وہ مرد حضرات ہے ہمیں دکھائی ڈاکسرما انہوں نے ڈاکسرما اگر رحمت اللہ کا کوٹ کیا شاعر کوٹ کیا وہ مرد ہے جو ان کی آواز اٹھاتے ہے اس لیے میں سمجھتا term ہماری سماج میں ہے اور اس ریزورویشن کا زیادہ فائدہ مانا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اٹھا رہی ہیں جب یہ equal ہے تو ریزورویشن سے کیا مراد ہے پھر مرد حضرات کے ساتھ نائنسافی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ریزورویشن کے ساتھ کئی اٹروسٹی ہوتی ہے سم سیلت ریزورویشن ہمیں کیا کریں اور سم کیا ہے جو عورت ہے جہاں پہ بھی اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ استحال ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادی ہوتی ہے شیئے ہے سم کسی موسید کسی چیز نہیں کہ اس نے ریزورویشن ہے تو اس نے بولنا ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ جو ہمیں گاروں میں سکھاتے کہ سوک مدر چھ سالو سوک مدر کو سائیڈ میں رکھنا ہے what she has to do یہاں پہ کورٹ سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہاں پہ ویمن ہلپ لائن سیلز ہے میں دو چیزیں یہاں پہ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں آخر مکلا کی ٹائم کی کمی ہے دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں کشمیر کے پتلک میں خواتین حضرات سے ایک پرسنل اپیل کرنا چاہوں گا آج کل خواتین مارکس اچھے لا رہے ہیں فیلڈز پڑھ رہے ہیں ایم بی ای پڑھ رہے ہیں ہر کسی شعبے میں جا رہی ہے اگر آپ کا حضبنڈ یا آپ کا بھائی یا آپ کا انٹرمیٹ ریلیشنشپ حضبنڈ کے ساتھ ہی ہوتا ہے آج کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کریئر راپ آپ کا اپنے حضبنڈ سے انچا جائے دوسری بات میں یہ آخر میں کہنا چاہوں گا ہم کتنی بھی گالیاں سنائے نیوزلینڈ جائیسے دیشو کو سویڈن جائیسے دیشو کو انہوں نے کافی ایمپورمنٹ کے لیے کام کیا ہے برسگیر ہندو پاک ہو اور افریکن کانٹریز ہو مزمیل صاحب زیادہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں وہی آر لیگنگ ہم نے بہت سی جگہوں پر آج بھی آورتو کو ہائیوانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کشمیر میں نہیں بھی کشمیر پر باہر بھی جائے ہندوستان ہو پاکستان ہو یعنی افریکن نیشنز ہو چارڈ ہو زمبابے ہو ویسٹ ہم سے کافی آگے چلا جائے کیونکہ وہاں ہزار برائیہ ہوگی لیکن انہوں نے سو دو سو ایسے کام کی ہے جرمنی جیسے کانٹریز نے کہ جہاں پر دل خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعتاً انسانیت کے لیے بلکل ڈمیز چونکہ بہت سارے نکات جو میرے ذہن میں آتے ہیں لیکن انفارسنیٹلی جو ٹائم ہے وہ بہت پکت اثر ہے اور آخر پر میں یہی اور اسی کنکلیزن میں پہنچا ہوں کہ ایک بیلنس ہے مرد اور عورت ایک بیلنس کر سکتے ہیں لیکن کہیں کہیں پر لیکنگز ہے اور یہ لیکنگز جو ہے ایک ریلیجس لیول پر ایک ایڈمیسٹریٹیو لیول پر سرکاری اسطح پر ان کے سماج اسطح پر بھی جو ریسپونسبلٹی ہے وہ ہر کسی کی ہے تاکہ ایک بیلنس کو قائم کیا جائے جو مساوی سماج کو بنایا جا سکے اور اس زمن میں لڑکیوں کا بھی جو رول ہے اور مردوں کا بھی جو رول ہے اس کو بھاپنے کی ضرورت ہے اور اس کو ناکنے کی ضرورت ہے اور اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے آپ سبھی دوست کا اور یہاں سے بھی جو میرے لیپ سائٹ سے ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ اس پروگرام میں آئے اور تفصیل کے ساتھ بات ہوئی لیکن بات مکمل نہیں ہو پائی آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انہی خیالات کے ساتھ اپنے بیزمان میری لال ہانجری کو دیجئے پروگرام یہیں پر اختام کرنے کی اجازت کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ فیامان اللہ